اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے محمد عمران اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو نالج چینل بویا سلطنت کا صفاق سلار بسہ سیری کون تھا جس نے بغداد چینہ اور کیا ظلم و ستم کیے سلطان تغرل نے بغداد کو بسہ سیری سے کیسے واپس حاصل کیا اور بسہ سیری کا انجام کیا ہوا سلطان تغرل نے اپنے چچہزاد بھائی ابراہیم انال کو کیوں قتل کیا دوستو یہی موضوعات آج کی میری اس ویڈیو کے ہیں ویڈیو کو مکمل دیکھنے سے پہلے میرے چینل اردو نالج کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن بٹن پر ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو ہر نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن بروقت مل سکے بسہ سیری ایک شر پسند انسان تھا جس کا اصل نام ارسلان اور کنیت ابو الحارس تھی تاریخی کتب ابن کسیر میں اسے البسہ سیری کے نام سے بھی لکھا گیا ہے بسہ سیری شہر بسہ میں کسی سوداغر کا گلام تھا اس لیے بسہ سیری کے نام سے مشہور ہوا بسہ سیری اباسی خلیفہ القائم بعمراللہ کے ہاں بڑا ذمہ دار آدمی تھا اور خلیفہ اس کے بغیر کسی کام کا فیصلہ نہ کرتا اور پورے عراق میں ممبرو پر خطبے میں اس کا نام لیا جاتا چار سو اٹالیس ہجری میں اہل تشیب بویا سلطنت کا خاتمہ ہوا اور ان کی جگہ ترک سلجوک آ گئے جو اہل سنت تھے اور اہل سنت سے محبت کرتے تھے بسہ سیری چونکہ سلطنت بویا کے تحت امور سر انجام دے چکا تھا اس لیے بسہ سیری نے سرکشی اختیار کی اور مسلمانوں اور خلیفہ کے خلاف بغاوت شروع کر دی اور علل اعلان فاطمیوں کی خلافت کے طرف دعوت دینے لگا چار سو اٹالیس ہجری میں بسہ سیری بڑے لشکر کے ساتھ موصل آیا اور بزورے قوت موصل شہر اور قربو جوار کے علاقے کو حاصل کر لیا اور مصر کے فاطمی خلیفہ کا خطبہ جاری کروایا جب سلطان تگرل کو موصل پر بسہ سیری کے قبضہ کی اطلاع ملی تو سلطان تگرل بغداد سے موصل کی جانب روانہ ہوا بسہ سیری سلطان تگرل کی آمد کی خبر سن کر وہاں سے باگ گیا اور سلطان تگرل چار سو انچاس ہجری میں موصل اور اس کا آس پاس کا علاقہ اپنے بائی انال کے سپرد کر کے واپس بغداد آ گیا بسہ سیری نے ایک بار پھر چار سو پچاس ہجری میں امیر عرب کریش بن بدران کے ساتھ موصل پر قبضہ کر لیا اور قلعہ کو ڈھا دیا سلطان تگرل دوبارہ بسہ سیری کے مقابلہ کے لیے موصل گیا اور قلعہ کو واپس لے لیا مگر بسہ سیری اور قریش سلطان تگرل کے حوف سے باگ گئے سلطان تگرل نے ان کا توقع کیا مگر اسی دوران ابراہیم انال نے تگرل کا ساتھ چھوڑ دیا اور اس کی نافرمانی کی اور حمزان کی طرف باگ گیا تاریخ ابن کسیری کے مطابق ابراہیم انال نے ایسا البسہ سیری کے مشورے سے کیا سلطان تگرل اپنے بائی انال ابراہیم کے پیچھے روانہ ہوا مگر سلطان تگرل فوج کے پیچھے رہ جانے کی وجہ سے ابراہیم انال کے ہاتھوں محسور ہوا اس خبر سے اہل بغداد مسترب اور پریشان ہو گئے اور اسی دوران سلجوک کی خانہ جنگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بسہ سیری نے بغداد پر حملہ کر دیا چار سب چاس ہجری کے آخر میں ہی سلطان تگرل حمزان سے نکلا اور ابراہیم انال سے جنگ کی اور اس پر فتح پائی سلطان تگرل بیگ نے اپنے بائی چگری بیگ جو فوت ہو چکا تھا کہ لڑکوں الپرسلان اور سلیمان سے ابراہیم انال کے خلاف مدد مانگی اس طرح سلطان تگرل کی طاقت بڑھ گئی اور چار سو اکاون ہجری کے شروع میں ہی ابراہیم انال پر گالب آ کر اسے قید کر لیا گیا ابراہیم انال پہلے بھی گداری کر چکا تھا اور کئی سازشوں میں بھی ملوث تھا اس لئے سلطان تگرل نے اسے اس بار معاف نہ کیا اور اسے قتل کروا دیا ابراہیم انال کا خاتمہ کرنے کے بعد سلطان تگرل بغداد کی طرف متوجہ ہوا جہاں پانچ اپچاس ہجری میں بسہ سیری نے قبضہ کر لیا تھا اور اہل بغداد پر بہت مظالم کیے جب بسہ سیری نے بغداد پر حملہ کیا تو اس وقت خلیفہ کے پاس کوئی لشکر موجود نہ تھا جس سے وہ مضاحمت کر سکتا کیونکہ بغداد کی فوج سلطان تگرل کی حمایت میں اس کی خاتون کے ساتھ حمزان چلی گئی تھی ابن جوزی بیان کرتے ہیں کہ اس شعب خلیفہ کے گھر پر تقریباً دس علو خوفنات چیخیں مارتے ہوئے اڑے رائیسل روسار جو خلیفہ کا وزیر تھا سے کہا گیا کہ مسلحت اسی میں ہے کہ خلیفہ جانبازوں کے نہ ہونے کی وجہ سے کوچھ کر جائے مگر خلیفہ نہ مانا اور عوام کی ایک جماعت کو خادم بنانے میں لگ گئے دار المملکہ سے انہیں بہت زیادہ ہتھیار بھی دئیے گئے جب بسہ سیری بغداد آیا تو اس کے ہاتھ پر سفید جنڈے تھے جن کے اوپر مستنصر بلہ ابو تمیم امیر المومنین لکھا تھا کرح کے رافظی بشندو نے اس کا استقبال کیا قریش بن بدران تقریباً دو سو سواروں کے ساتھ بابل بسرا کے گاڑ پر اترا البسہ سیری نے اوارہ گردوں کو جمع کیا اور دار الخلافہ کی لوٹ مار سے انہیں کھانا کھلایا عوام اہل سنت اہل بغداد کے گھر قاضی کا گھر اور خلیفہ کے خادموں کے گھر لوٹ لیے گئے اکثر ریجسٹر اور فیصلوں کی تحریرات پر قبضہ کر لیا گیا آزانوں میں ہی یلا ہیر العمل کہنا شروع کر دیا گیا بغداد اور دیگر شہروں میں فاطمی خلیفہ مستنصر عبیدی کا خطبہ دیا گیا اس کے نام سے سونے اور چاندی کے سکے ڈالے گئے وزیر عبو القاسم رئیس الروسہ نے اپنے خادموں کے ساتھ مضاحمت کی مگر بے سو البسہ سیری نے دار الخلافہ سے بے شمار جواہر نفیس چیزیں سونا چاندی کپڑے اور چپائیں وغیرہ حاصل کیے اور دار الخلافہ کو خوب لٹا البسہ سیری نے خلیفہ کے وزیر خاص عبو القاسم کو پکڑ لیا جس پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے عبو القاسم کو اونٹ پر سوار کر کے شہر میں گمائیا گیا اور اس کے پیچھے ایک شخص اسے چمڑے کے ٹکڑے سے مارتا جاتا جب وہ کرخ سے گزرا تو انہوں نے اس پر بوسیدہ جوتے پھینکے اس کے چہرے پر تھوکا اس پر لیانت کی اور اسے گالیاں دی اور اسے دار الخلافہ کے سامنے کھڑا کیا گیا عبو القاسم اس حالت میں تلاوت قرآن پاک کر رہا تھا جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے یوں ارض کرو اے اللہ ملک کے مالک تو جسے چاہتا ہے سلطنت عطا فرماتا ہے اور جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے تو جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے زلت دیتا ہے تمام بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے بشک تو ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے جب بساسیری کے لوگ عبو القاسم کو گمانے سے فارغ ہوئے تو بساسیری کے پاس لائیا گیا عبو القاسم پر بیل کا چمڑا دونوں سنگو سمیت پہنایا گیا اور اس کی باچوں میں کنڈیاں لٹکائیں گئیں اور عبو القاسم دن کے آخری حصہ تک مسترب رہا اور شہید ہو گیا عبو القاسم کے آخری الفاظ ہے کہ خدا کا شکر ہے جس نے مجھے سعادت مندی کے ساتھ زندہ رکھا اور شہید کر کے موت دی عبو القاسم بن مسلمہ کو رئیس الروسہ شرف الوزراء اور جمال الوزراء کا لقب دیا گیا اس کے بعد بساسیری نے خلیفہ بغداد کو امیر حدسیہ محمارش بن محل بی کے پاس بیج دیا جہاں خلیفہ بغداد ایک سال تک اپنے اہل وحیال کے بغیر رہا چار سو اکاون ہجری میں عباسی خلیفہ خلیفہ بغداد القائم با عمراللہ سلطان تگرل کی مدد سے بغداد واپس پہنچ گیا بغداد پہنچنے کے بعد سلطان تگرل نے البساسیری کا تاقب کیا اور اپنی فوج روانہ کی کہ البساسیری کو شام میں داخل ہونے سے رکھا جائے سلطان تگرل کے برق رفتار فوجی البساسیری کے ساتھی اسے چھوڑ کر چلیں گے خود گوڑے پر بیٹھ کر اپنی جان بچانے کی کوشش کی مگر ایک سپاہی نے اسے پکڑ لیا اور اس کا سر کاٹ کر سلطان تگرل کے پاس لے گیا جب سلطان تگرل کے پاس البساسیری کا سر پہنچا تو سلطان تگرل نے حکم دیا کہ اس کے سر کو بغداد لے جایا جائے اسے نیزوں پر بلند کر کے محلو میں پھرایا جائے اور اس کے ساتھ ڈول بگل اور تیل پھینکنے والے بھی ہوں مرد اور عورتیں اس پر خوشی منانے کے لیے باہر نکلیں پھر خلیفہ کے گھر کے سامنے اس کے سر کو ایک نیزے پر نصب کیا گیا البساسیری کے ساتھ بہت سے بغدادی جو اس کے ساتھ ملے ہوئے تھے وہ بھی خلاق ہو گئے اس طرح ایک سال بعد اباسی خلیفہ خلیفہ بغداد القائم بعمر اللہ دوبارہ اپنے تخت پر بیٹھا اور بغداد کی رون کے لو ٹائم اس ویڈیو کے مطلق اپنا فیڈ بیک کومنٹس وقس میں ضرور دیں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے